پرمیشوری مسیح کی پاویتر اور سامردھی نامیں آپ سبھی کو جیم سی کی سکتہ ودہ آپ کو بہت بہت پلیس کریں آزازو میں پرمیشوری کے وچن سے آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام کہتا ہے نیتی وچن اس کے سائس وچن میں جو سنبھل کر بولتا ہے بے گیانی ٹھیرتا ہے اور جس کی آتما شانت رہتی ہے وہی سمجھ والا پرش ٹھیرتا ہے آمین اور پنجابی دی وائبل چیتہ لکھیا گیان وان کاٹ بولتا ہے تس سمجھ بڑا شیل سواودہ ہوندہ ہے آمین سواج میں آپ کو ان وچنوں کے دورا سکھانا چاہتی ہوں کہ پرمیشوری چاہتے ہیں کہ آپ گیان وان بنیں اور ایک جو گیان وان برکتی ہوتا ہے وہ اپنی بولچال پر کابو رکھتا ہے اور وہ جو بولتا ہے وہ اپنے باتوں کو بڑی سابدھانی سے بولتا ہے اور وہ دھیان رکھتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے اور وہ ایسے شبدوں کا اچارن کرتا ہے جس سے دوسروں کو لا پہنچے اور دوسرے اس کی باتوں سے اچھاہت ہو وہ اپنے بولنے پر جب وہ بولتا ہے تو وہ جو شبدوں کا استعمال کرتا وہ ان کو توڑ مروڑ کر بڑھا کر جگھٹا کر نہیں بولتا ہے وہ جو سچ ہے اس کو بولتا ہے اور وہ بڑی مانداری سے اپنی شبدوں کا استعمال کرتا ہے اور وہ دھیان رکھتا ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ اس پرکار سے بولتا ہے کہ جس سے دوسروں کو لا پہنچے سو آج بولنے کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے بولنے پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں گسے میں ہوتے تو کچھ بھی بول دیتے ہیں کئی باری ہم کچھ ایسے شبدوں کا اچارن کرتے ہیں جس سے دوسروں کو ٹھیس پہنچتے ہیں پرانتو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک جو جانبان ویکتی ہے جو پرمیشور کا ڈر رکھنے والا ویکتی ہے وہ بہت دھیان سے بولتا ہے وہ اپنے بول چال پر کابو رکھتا ہے اور شبدوں کا بڑے کی دھیان سے بڑی سابدھانی سے وہ شبدوں کا اچارن کرتا ہے شبد تلوار سے بھی زیادہ تیج ہوتے ہیں شبد کسی کے ہردے کو توٹ سکتے ہیں شبد کسی کو نراش کر سکتے ہیں شبد کسی کو مار سکتے ہیں کئی باری لوگ سو سائٹ کر لیتے ہیں جب وہ ایسے شبد سنتے ان کا ہردے ٹوٹ جاتا ہے اس لئے پرمیشو نے ہمیں شبدوں کا اچارن کرتے سمیں بہت زیادہ سابدھانی برتنے کے لیے ہمیں پرمیشو نے پریریت کیا ہے اس وچن کی دور نورملی ہم لوگ دھیان نہیں کرتے ہیں رستی پہ چلتے کوئی خوروں میں پریواروں میں دوسروں پہ کمنٹ کرتے کوئی ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کیسے بول رہے ہیں بس جو ہمارے من میں آتا ہم بول دیتے ہیں جو میں اچھا لگتا ہم بول دیتے ہیں جس سے لوگوں کو بہت چوٹ پہنچتے ہیں اس لئے میرے سیزو سنبھل کر پولو سابدھانی سے پولو ایسے شبدوں کا اچارن کرو جس سے دوسروں کو لاپ پہنچے ایسے شبدوں کا اچارن کرو جس سے دوسروں کو خوشی ملے ٹھوکر مت کھلاؤ شبدوں سے وہ بولو جس سے دوسروں کا بھلاگو بولتے سمیں موں کھولتے سمیں آپ کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے 28 وچن میں کہ یدے مورک بھی چپ رہے تو بھی بدھیمان کی لگتا ہے چپ رہنا کم بولنا بدھیمتا کی ایک بہت بڑی اتھارن ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کو چپ رہنا ہی میرے کعال سے آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے جتنا آپ شانت رہوگے چپ رہوگے باتوں پہ کم ریاکشن دوگے اتنے ہی آپ آتما میں بڑھتے چاہوگے ایسا نہیں کہ آپ دس گھنٹے آپ راتھ نہ کرو اس کے بعد آپ ایک شبد ایسا بول دو جس سے کسی کی آنکھوں میں آسو آ جائے تو یقین کریے گا میرا آپ کی دس گھنٹے کی پراتھنا بیرت ہے آپ فاس رکھو فاسٹ رکھنے کے بعد آپ ایسے شبد بولو کہ کسی کے من کو بہت ٹھیس پہنچے تو آپ کا فاسٹ رکھنا بیرت ہے اسی لئے جو یقین بان جو یقین ہے وہ کم بولتا ہے اور سمجھ والا یقین جو کہ وہ یقین نہیں ٹھہرتا ہے سینشل بننا آپ کو جو اپنی آتما کو شانت رکھتا ہے سمجھ دار ویکتی کون ہے جو اپنی آتما کو شانت رکھتا ہے جب آپ کے سامنے کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ کو اپنی آتما کو شانت رکھنا ہے آپ کو اپنے ہردے کو شانت رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ان شبدوں کا اچارن کرنا جسے آپ سامنے والے کو بھی جوٹ پہنچاو خود کو جوٹ لگی تو کوئی بات نہیں ہے پر دوسروں کو جوٹ مت پہنچاو کسی کے خردے کو ٹھیس مت پہنچاو پر میشو چاہتے ہیں آپ اچھا بولو میں بہت کم بولتی ہوں پر جب بھی بولتی ہوں سالٹ بولتی ہوں میں چب بولتی ہوں میں لوگوں کی برکت کے لئے بولتی ہوں اس لئے آج پر میشویر بھی آپ کو اتشاہید کرتے ہیں کہ اگر آپ سمجھدار پرش بننا چاہتے ہو گیانبان ویکتی بننا چاہتے ہو تو کم بولو اتنا بولو جسے لوگوں کو پرید نہ ملے لوگ اتشاہید ہوں آج میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ پروفیسز کرتے ہیں بووشوانیاں کرتے ہیں بوخار روز بووشوانیاں کرتے ہیں لیکن آگے چل کر نتیجہ کیا ہم دیکھتے ہیں جو بووشوانیاں پوری نہیں ہوتی ہیں ان کی بووشوانیاں اُلٹی ہو جاتے ہیں تو لوگ ٹھوک کرکاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایک بووش وقت کو کم بولنا چاہیے پرانتو وہ تب بولے لوگ کوشن کر رہے ہیں پرمیشوانیاں Ôپر خدا کہ کلام کی ہو پرمشو یا اسی بولتا ہے ای پرمشو کے جھوٹا نہیں ہے پرمشو نے بولا ہاں تو کھانا پرمشو نے بولا Silvaamba facebook گٹہ وہ کا für cœجم مشل نہیں ہوگا تو نہیں کھتا کے بار میں شر ہبتلا نہیں ہے پہ ہمیں بولنے پر دھیان رکھنا ہے پرافیسیاں کرتے سمیقہ میں دھیان رکھنا ہے پہلے کنفرم کرو پربو سے پوری طرح سے رسیب کرو کی ریالی میں یہ پربو کا آتما بول رہا ہے تب چاکے بولو تاکہ لوگ بھرکت پائیں برمیشو کے وچن کا تماشا نہ بنائیں بولنے پر دھیان رکھیں گوھر کریں لاپ دوسروں کو پہنچنے والی باتیں بولیں آمین سو اس لئے میرے چیزوں جو سنبھل کر بولتا ہے جو سابدانی سے شبدوں کا اچارن کرتا ہے وہ پرمیشو کے وچن کو فولو کرتا ہے اس لئے سابدان رہو بولتے سمیقہ تھیان رکھو کہ آپ کیا پر رہے ہیں دوسروں کو بھی آپ alert کرتے ہو جب کسی چیز کے لئے چیتاب نہیں دیتے ہو یا دوسروں کو سمجھاتے ہو اس سمیقہ بھی آپ نے اچھے شبدوں کا استعمال کرنا ہے اپنے وچن کے دوارا ایسے شبدوں کا اپنے وچن میں اپنے پرچار میں ایسے شبدوں کا استعمال نہ کریں جسے لوگوں کو ٹھےس پہنچیں اور دوسروں کو سمجھاتے سمیقہ بھی ایسے شبدوں کا استعمال نہ کریں جسے کسی کے من کو کسی کے ہیورتے کو چوڑ پہنچیں آپ اچھا بولیں آپ پرمیشو کے وچن کو فولو کریں آمین جب کیونکہ پرمیشو کیا کہتے ہیں جو گیانوان پرش ہے وہ اپنے بولچال پر کابو رکھتا ہے اور وہ اپنے بولنے پر اپنے بولنے پر اپنے شبدوں کو سابدھانی کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے جو شبد ہے وہ تلوار ہے تلوار سے بھی تکھے ہیں جتن تلوار بار کرتے ہیں اس سے دس کنہ تیج شبد بار کرتے ہیں موہ سے نکلاو شبد کبھی واپس نہیں آتا ہے اس لئے موہ کھولتے سمیں تھیان رکھو کہ موہ سے کیا بھوڑنے جا رہے ہو جو بول دیا وہ واپس نہیں آئے گا اس لئے شبدوں کا اچارن سابدھانی سے کرو آپ اپنے پریواروں میں برکت پائیں گے آپ اپنی خلسطیاوں میں برکت پائیں گے آپ پرمیشو کے راچے کو بڑھانے میں ایک بڑا یوگتان پائیں گے آمین سو خود آپ سب کو برکت دیں اور میرا آپ سب سے ایک پرفیر سری نویدن ہے کرپیا سبچن پرمیشو کے بچن کو دھیان سے پڑیں دھیان سے بولیں اور دوسروں کے لئے لابدائک شبدوں کا استعمال کریں خاص کر کے جب دوسروں کو آپ صحیح مارک دکھانا چاہتے ہو تو شبدوں کا صحیح استعمال کریں سو خود آپ سب کو برکت دیں جائم سیکھیں